بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 7 ہم یونٹ نمبر 5 ایکسرسائز نمبر 5.3 کریں گے ایکسرسائز نمبر 5.3 کا question نمبر 1 ہمارے پاس ہے find the square root of the following by division method کس method سے ہم نے square root find کرنا ہے division method سے میں نے آپ کو previous lecture میں جو square root find کرنے کا طریقہ بتایا تھا وہ تھا by prime factorization method ابھی ہم کریں گے اس کو division method سے solve question ہے ہمارے پاس 729 729 کا ہم نے square root find کرنا ہے اور یہ division method سے find کرنے کے لیے ہم اس طرح سے sign لگاتے ہیں یہاں اس کو اس form میں لکھ لیں گے اندر ہم لکھ لیں گے 729 سب سے پہلے جو square root find کرنے ہم نے division method سے اس کا طریقہ یہ ہے کہ right hand side سے آپ نے اس کی pairing start کرنی ہے جیسے 729 ہے تو right hand side سے ہم نے اس کا pair بنا لینا ہے two اور nine کا pair بن جائے گا اور 7 ہمارے پاس جو ایک نمبر بچ جائے گا اس کو ہم اس طرح سے باہر لگا کے اکیلے لکھ لیں گے اور ان کی اوپر اس طرح سے ایک باہر لگا لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ 29 کا pair الگ ہے اور 7 ہمارے پاس الگ ہے اس کو ہم نے ان کے pairs کی according ہی solve کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے جیسے ہمارے پاس 7 بچ گیا ہے تو ہم نے 7 کو solve کرنا ہے اس کو ہم نے divide کرنا ہے لیکن ہمارے پاس جب ہم square root find کر رہے ہوں division method سے تو کوئی بھی divisor موجود نہیں ہوتا آپ نے divisor کس طرح سے معلوم کرنا ہوتا ہے آپ نے کوئی سا بھی number لینا ہوتا ہے اس number کو اسی number سے multiply کر کے اسے divide کرنا ہوتا ہے means کہ آپ نے اسی number کے square سے اسے divide کرنا ہے جیسے اگر میں کہوں کہ ہم one لیں تو one ones are one two twos are four اگر ہم اسے three پہ divide کریں گے تو three threes are nine four پہ divide کرنا چاہیں تو four fours are sixteen اب یہ جو number ہے seven یہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کون سا divisor یہاں پہ لینا ہے تو دیکھیں ہم one ones are one بہت چھوٹا ہے two twos are four اور three threes are nine اب nine جو ہے وہ seven سے بڑھا ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ two twos are four لے لیں گے تو two یہاں پہ ہم نے لکھا اور اوپر ہم نے لگا لیا two two twos are four ہم نے seven کے نیچے لکھ لیا جس طرح سے باقی divisions میں پھر ہم یہاں پہ minus کرتے ہیں ہم نے یہاں بھی سے minus کیا seven میں سے four minus کیے ہمارے پاس آ گیا three next step ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو two تھا یہاں پہ جو number آ جاتا ہے نا اس number کو ہم نے double کر کے یہاں لکھنا ہوتا ہے یا جیسے آپ کہیں کہ two کا double four ہوتا ہے یا two میں two ہی پلس کر دیں تو ہمارے پاس یہاں نیچے آ جائے گا four یہاں ہم نے اس طرح سے line لگانے کے بعد four لکھ لیا اور جو twenty nine تھا پورا جو pair تھا وہ پورے کا پورا pair نیچے آئے گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اسے ہم pairs میں solve کرتے ہیں تو next پورا pair ہم نیچے لے آئے ہمارے پاس اب بن گیا three hundred twenty nine اب four کے ساتھ ہم نے جو number لگانا ہے اسی number سے اس کو multiply بھی کریں گے تو اس کو ہم یہاں نیچے لکھ کے solve کریں گے جیسے اگر میں four کے ساتھ یہاں پہ one لگاؤں forty one بن گیا تو one سے ہی میں اسے multiply بھی کروں گی تو یہاں آ گیا forty one one zero forty one four کے ساتھ اگر میں two لگاؤں تو two سے ہی میں اسے multiply کروں گی تو یہ ہمارے پاس آجائے گا eighty four two two's are four and two four's are eight eighty four three hundred twenty nine سے بہت چھوٹ ہے ہم کسی اور number پر try کریں گے ہم نے four کے ساتھ لگا لیا three اور three سے ہی اسے multiply بھی کیا three three's are nine three four's are twelve لیکن یہ بھی three twenty nine سے بہت چھوٹا ہے smaller value ہے تو ہم نے four کے ساتھ جب اسی طرح سے multiply کرتے چلے جائیں گے four کے ساتھ ہم نے seven لگایا پھر seven سے اس کو multiply کیا تو ہمارے پاس three twenty nine پورا آ گیا یہاں ہم نے لگا لیا three hundred twenty nine اور four کے ساتھ seven اور یہاں اوپر two کے ساتھ بھی ہم نے seven لگایا اور three twenty nine میں سے three twenty nine minus کریں گے تو zero اب یہاں پہ ہماری division complete ہو گئی یہ جو اوپر ہمارے پاس twenty seven آیا ہے یہ ہمارا answer ہوگا seven twenty nine square root is equals to twenty seven اس کی میں آپ کو آپ کو ایک چھوٹا سا ہنٹ ہوں کہ جیسے ہم نے last digit ہمارے پاس nine تھا تو four کے ساتھ ہم کو ایک ایسا number choose کرے گے جس کا square جو ہے وہ end پہ nine آتا ہو جیسے three threes are nine تو ہم نے جب اسے three پہ لگایا تھا four کے ساتھ three number three پہ multiply کیا تو one twenty nine چھوٹی آگی تھی value پھر ہم دیکھیں گے کہ اور کس کے square کے end پہ digit nine آتا ہے تو seven seven zero fourteen nine اب nine آگیا تو ہم نے seven پہ سے try کیا لیکن یہ ایک hint ہے آپ اس کو پہلے اس طریقے سے solve کریں نہ ہو تو پھر کسی اور number پہ completely solve کرنے کی try کریں گے next ہمارے پاس value ہے twenty three zero four ہم نے twenty three zero four لکھا اور اسی طرح سے ہم نے اس کا division کا sign لگا لیا pairing ہم نے start کی right hand side سے four zero ایک pair بن گے اور three اور two ایک pair بن گے ہم نے اس طرح سے pairs کی اوپر بار لگا لیا اب ہم first pair پہلے solve کریں گے solve کرنے کیلئے ہم کیا کریں گے کہ کوئی سا بھی number اس کا square لیں گے اس سے twenty three کو ہم solve کریں گے اب جیسے two two's are four twenty three سے بہت چھوٹی value ہے three three's are nine بھی چھوٹا ہے four four's are sixteen five five's are twenty five twenty five twenty three سے greater value آگئی تو ہم پچھلا جو number تھا ہمارے پاس تھا four four zero sixteen تو ہم نے یہاں sixteen لگایا twenty three میں سے sixteen minus کیے تو ہمارے پاس بچ گیا seven اب یہاں پہ کیا کیا ہم نے اس طرح سے line لگا کے four کا double لے لیا ہم نے یہاں پہ نیچے یا four میں four plus کر لیے تو four میں four plus کیے تو ہمارے پاس نیچے آگیا eight اب یہاں پہ ہم next pair نیچے لے کے آئیں گے zero four ہم نیچے لے کے آگئے اس eight کے ساتھ کوئی ایک نمبر لگا کے اسی سے multiply کریں گے یا تو seven zero four آجائے یا پھر اس کے قریب کوئی value آجائے گی اب ہم نے جب eight کے ساتھ میں نے پہلے four کے ساتھ ٹرائی کیا four fours are sixteen one carry four eights are thirty two and one thirty three three thirty six یہ ہمارے پاس seven zero four سے spoiler value آگئی میں نے پھر اسے eight پہ divide کیا a sorry multiply کیا eight کے ساتھ eight بھی لکھا اور دیچے eight سے ہی ہم نے اسے multiply کیا تو میرے پاس آگیا seven zero four تو یہاں اس eight کے ساتھ بھی eight لگا لوں گی میں اور ایک جو eight ہے وہ جو اس سے multiply کیا ہے وہ ہم نے four کے ساتھ eight اوپر لگا لیا seven zero four یہاں نیچے لکھ کے minus کریں تو آپ کے پاس remainder میں آپ کچھ نہیں آئے گا it means کہ ہمارا جو ہے forty eight یہ answer آگیا twenty three zero four is equals to forty eight